ایک سال گزرنے کے بعد بھی سیاسی حلقوں میں شرپسند عمرانی ٹولے کے نو مئی دوہزار تیس کو فوجی تنصیبات پر حملے اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں آنے والی تبدیلیوں کا معاملہ زیر بحث ہے مبسرین کا کہنا ہے کہ عمران خان کے غیر دانی فندانہ فیصلوں اور مقتدر حلقوں پر الزام تراشی پر مبنی بیانات نے پی ٹی آئی کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حالیہ بیانات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کی قبولیت کا کوئی امکان نہیں دوسری جانب باز عمران رو تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس عرصے کے دوران فوج اور عوان کے درمیان دوریاں مزید بڑھیں اس لیے دونوں اطراف کو ماضی کی تلخیہ بلا کر ملک کی خاطر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے مبسرین کے مطابق اپریل دوہزار بائیس میں تحریک ادم اعتماد کے ذریعے سابق وزیر آزم عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد جس طرح فوجی قیادت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی عمران خان اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد فوج اور فوجی افسران کے لیے نیوٹرلز میر جعفر اور ڈٹی ہیری جیسے الفاظ استعمال کرتے دکھائی دیئے لیکن نو مئی دوہزار تیس کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد فوج پر تنقید میں شدت آئی اور عمران ڈوز نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ پاک فوج پر ٹرینڈ چلائے دفاعی تزیاکار برگیڈیا ریٹائر حریص نواز کہتے ہیں کہ نو مئی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے فوج اب تک شدید ناراض ہے اور سمجھتی ہے کہ عوام اور فوج کو تقسیم کرنے کا بیانیاں تحریک انصاف کی طرف سے پورا کیا گیا ہے پاکستانی فوج سمجھتی ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے فوج اور عوام کو ایک دوسرے سے دور کیا کبھی میر جعفر کبھی جنرل فیض حمید کبھی کسی اور جنرل کا نام لے کر تنقید کی جاتی رہی اور پھر نو مئی آ گیا دوسری جانی برگیڈیا ریٹائر سید نظیر کے خیال میں پچھلے ایک سال میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد فوجی ترجمان کی حالیہ پریس کانفرنس پر آنے والے رد عمل سے فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان پولرائیزیشن کھل کر سامنے آئی ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے تو صرف ملک میں موجود چند کارکن یا بیرون ملک بیٹھے افراد یا پھر فیک ایک آنس کے ذریعے فوج پر تنقید کی جاتی تھی لیکن اب ان کے لیڈرز کی طرف سے فوج کے لیے سخت زمان استعمال کی جاری ہے سید نظیر کے مطابق پی ٹی آئی کی طرف سے مضبط سوچ کے ساتھ آگے بڑھ کر صورتحال کو معمول پر لانے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے لگتار حملے کیے جا رہے ہیں اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے نہیں فوج سے مذاکرات کرنا ہے معافی بھی نہیں مانگنی اور فوج مخالف بیانیاں بھی رکھنا ہے اگر فوج کے خلاف ایسی مہم چلتی رہی تو دشمن کو ملک کے اندر آ کر کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں دوسری طرف لیپٹیننٹ جنرل ریٹائٹ نعیم خالد لودی کے خیال میں فوج کو اس وقت دکھ اس بات کا ہے کہ اس کے امیج کو بہت نقصان پہنچایا گیا ہے ان کے بقول سیاچین میں بیٹھا سپاہی یا سردوں کی حفاظت میں دن رات جنگلوں اور پہاڑوں پر رہنے والا فوجی جب اپنے گھر آتا ہے یا پھر سوشل میڈیا دیکھتا ہے تو اسے فوج سے متعلق پیش کیا جانے والا امیج دکھائی دیتا ہے اور بحیثیت ادارہ مجبوری طور پر فوج اس پر بہت ناراض ہے جنرل لودی کہتے ہیں کہ فوج کا کہنا ہے کہ اس کے پاس سکہ بند ثبوت موجود ہیں کہ نومائی واقعات میں پی ٹی آئی ملوث ہے جبکہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب بھی کہہ چکے ہیں کہ نومائی واقعات کی تحقیقات کروالی جائیں اور اگر ثابت ہوا تو معافی مانگیں گے جنرل لودی کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں یہ ایک موقع ہے فوری طور پر نومائی واقعات کی تحقیقات کروا کر صورتحال کو ختم کیا جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا